آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے کتاب العطاق ہم پڑ رہے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتلایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو یا حر یا عطیق کہہ کر نیدا دے گا تو اس سے غلام آزاد ہو جائے گا اس لیے کیونکہ یہ حر اور عطیق یہ الفاظ آزادی کے اندر سریح ہیں تو آقا نے ایسا لفظ نیدا کے اندر استعمال کر لیا جو آزادی کے اندر سریح ہے تو اس سے آزادی ثابت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ سریح لفظ جو ہے وہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا اس میں اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہے تو جب وہ لفظ ادا ہوگا تو وہ اپنے معنی کو ثابت کر دے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جب کسی شخص کو نیدا دی جاتی ہے مثلا اگر اس کے نام کے ساتھ نیدا دی گئی یا زیدو تو یہاں دراصل اس کو اطلاع دینا ہوتا ہے اس کے علم کے ساتھ کہ میں تمہیں طلب کر رہا ہوں میرے پاس حاضر ہو جاؤ یا میری طرح متوجہ ہو جاؤ لیکن جب کسی کو وصف کے ساتھ نیدا دی جائے تو وہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ منادہ اس وصف کے ساتھ حاضر ہو جائے اور یہاں پر آقا نے یا حر یا عطیق کو کہہ کر نیدا دی ہے یعنی وصف کو ذکر کیا ہے معلوم ہوا وہ چاہتا ہے کہ اس کا غلام اس وصف کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے اور یہ حریت ایسا وصف ہے جو آقا کی طرف سے ثابت بھی ہو سکتا ہے تو آقا جب بھی ایسے وصف کے ساتھ اپنے غلام کو نیدا دے گا کہ وہ وصف آقا کی طرف سے ثابت بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ وصف آقا کے اختیار میں ہے وہ جب چاہے اپنے غلام میں حریت کو ثابت کر سکتا ہے تو جب آقا ایسے وصف کے ساتھ اپنے غلام کو نیدا دے گا تو اس صورت میں اس کو خبر قرار دیا جائے گا کہ آقا اس غلام کو خبر دے رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اس وصف کو ثابت کر دیا ہے اب تم اس وصف کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جاؤ یا تم اس وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ تو لہذا آقا جب بھی ایسے وصف کے ساتھ اپنے غلام کو نیدا دے گا کہ وہ وصف آقا کی اختیار میں ہے تو اس نیدا کو خبر قرار دیا جائے گا کہ آقا غلام کو خبر دے رہا ہے کہ میں نے یہ وصف تمہارے اندر ثابت کر دیا ہے اب تم اس وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ اگر آقا نے غلام کا نام ہی حر رکھا ہوا ہے تو اب یا حر کہہ کر نیدا دینے سے وہ غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ حر اس نے غلام کا نام رکھا ہے تو گویا وہ غلام کو اس کے علم کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے بھئی لیکن اگر نام تو اس نے غلام کا حر رکھا ہے اور وہ اس کو فارسی میں نیدا دیتا ہے یا آزاد تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا اس لیے کیونکہ غلام کا نام تو آزاد نہیں ہے تو اس کو علم کے ساتھ نیدا قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس کو وصف ہی اعتبار کیا جائے گا اور اسے خبر کہا جائے گا کہ آقا اپنے غلام کو خبر دے رہا ہے کہ میں نے تم میں یہ وصف یعنی آزادی کو ثابت کر دیا ہے اس آزادی کے ساتھ اب میرے سامنے حاضر ہو جو بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ جس طرح آقا اپنے غلام کو انت حرن یا انت عطیقن وغیرہ کا لفظ کہے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آقا آزادی کی نسبت غلام یا باندی کے ایسے عضو کی طرف کرے جس کے ساتھ پوری ذات انسانی کو تعبیر کیا جاتا ہے جس کے ساتھ پورے بدن انسانی کو تعبیر کیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی غلام آزاد ہو جائے گا مثلاً عربی زبان میں رأس کا لفظ پورے انسان کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے یا اسی طرح وجہن کا لفظ پورے انسان کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے یا اسی طرح رقبہ کا لفظ پورے انسان کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے تو اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا وجہوکا حرون یا رأسوکا حرون یا رقبتوکا حرون تو ان تمام صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گا یا اسی طرح باندی سے کہا فرجوکی حرون تیری شرنگہ آزاد ہے تو فرج ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ پوری باندی کو تعبیر کیا جاتا ہے لہذا ان تمام صورتوں میں وہ غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے اور اگر آقا نے آزادی کی نسبت ایسے جز کی طرف کی جو پورے بدن کے اندر پھیلا ہوا ہے تو اس صورت میں اس جز کے اندر آزادی ثابت ہو جائے گی مثلا آقا نے اپنے غلام سے کہا تیرا نصف آزاد ہے یا تیرا تیسرا حصہ آزاد ہے یا تیرا پچاسوہ حصہ آزاد ہے یا تیرا سوہ حصہ آزاد ہے تو یہ نصف جو ہے یہ تو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے ہر ہر جز کا نصف مراد ہے یا ہر ہر جز کا تیسرا حصہ مراد ہے یا ہر ہر جز کا سوہ حصہ مراد ہے تو اس صورت میں ان اجزاء کے اندر آزادی ثابت ہو جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اس کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے کہ غلام کا کچھ جز آزاد کر دیا جائے اور کچھ مملوک ہی رہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی اعتاق تخصیم کو قبول نہیں کرتا جب غلام یا باندی کے کچھ حصے کو آزاد کیا جائے گا تو پورا غلام یا باندی ہی آزاد ہو جائے گا تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام کے ایسے حصے کی طرف آزادی کی نسبت کی جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک یہ اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا جبکہ صاحبین کے نزدیک پورا غلام آزاد ہو جائے گا اور اس اختلاف کی تفصیل کہتے ہیں آگے ہم ذکر کریں گے اور پھر اگر آقا نے آزادی کی نسبت کسی ایسے جس کی طرف کی ایسے عضو کی طرف کی جس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا جیسے کہ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے تو اس صورت میں ہمارے نزدیک غلام یا باندی آزاد نہیں ہوں گے مثلاً آقا نے اپنے غلام سے کہا یدو کا حرون تیرا ہاتھ آزاد ہے یا رجلو کا حرون تیرا پاؤں آزاد ہے تو ید اور رجل اس کے ساتھ تو پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا عربی زبان میں لہذا اس صورت میں آزادی واقع نہیں ہوگی جبکہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں بھی آزادی واقع ہو جائے گی اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اس کے اندر جو اختلاف ہے یعنی ایسا عضو جس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا اس میں ہمارا اور امام شافی رحملہ کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک آزادی واقع نہیں ہوگی اور امام شافی رحملہ کے نزدیک آزادی واقع ہو جائے گی تو یہ جو ہمارے درمیان اختلاف ہے یہ اسی اختلاف کی طرح ہے جو طلاق کے مسئلے میں گزرا تھا اور وہاں ہم نے خوب تفصیل بیان کی تھی کہ ان کے نزدیک اگر ایسے عضو کو خاون طلاق دے گا تو پوری عورت پر ہی طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ ہمارے نزدیک اگر ایسے عضو کو طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی تو وہاں تفصیل بیان ہوئی تھی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں بیعینی ہی وہی تفصیل جو طلاق کے مسئلے میں تھی وہی تفصیل یہاں آزادی کے مسئلے میں بھی ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ آزادی کے جو کنایات ہیں وہ الفاظ ہیں جن کے اندر آزادی کا معنی بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا معنی بھی ہوتا ہے لہذا وہاں پر آقا کی نیت ضروری ہے اگر آقا نیت کرے گا تو آزادی واقع ہوگی اگر آقا نیت نہیں کرے گا تو آزادی واقع نہیں ہوگی مثلا آقا اپنے غلام سے کہتا ہے لا ملک لی علیکا میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اب میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے میں نے تمہیں بیچ دیا ہے میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں تو یہاں آزادی کے علاوہ دوسرا معنی بھی موجود ہے لہذا تعین کے لیے نیت ضروری ہے تو آقا آزادی کی نیت کرے گا تو لا ملک لی علیکہ اس جملے سے غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر آقا آزادی کی نیت نہیں کرے گا تو اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا اور یہی حکم ہے تمام کنایات کا بھی کہ ان کے اندر آقا آزادی کی نیت کرے گا تو آزادی ثابت ہوگی اگر نیت نہیں کرے گا تو آزادی بھی ثابت نہیں ہوگی پھر صاحبِ ہدایہ نے آزادی کے کچھ کی نایات ذکر فرمائے مثلا آقا اپنے غلام سے کہتا ہے خرج تمیم ملکی تو میری ملکیت سے نکل گیا اب ملکیت سے نکلنا جو ہے وہ بیچنے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور آزادی کے ذریعے بھی تو اس میں آزادی والا معنی بھی ہے اور دوسرا معنی بھی ہے لہذا یہاں پر بھی آقا کی نیت ضروری ہے یا اسی طرح آقا اپنے غلام سے کہتا ہے لا سبیل لی علیکہ میرا تم پر کوئی راستہ نہیں ہے معنی یہ ہے میرا تم پر کوئی تصرف نہیں ہے میں اب تم سے نفع نہیں اٹھا سکتا تو اس کے اندر بھی یہ احتمال ہے کہ میرا تم پر کوئی تصرف نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں بیچ چکا ہوں یا میں تمہیں مکاتب بنا چکا ہوں یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میرا تم پر کوئی تصرف نہیں ہے کیونکہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو لہذا یہ بھی کنایا ہے آزادی سے اس میں بھی نیت ضروری ہے اور اسی طرح میری تمہارے اوپر کوئی غلامی نہیں ہے میں نے بتلایا رقیت بول کر ملکیت مراد ہے میری تمہارے اوپر ملکیت نہیں ہے ملکیت نہیں ہے تو اس میں احتمال ہے آزادی کا بھی احتمال ہے اور بیچنے کا یا مکاتب بنانے کا بھی احتمال ہے اور اسی طرح آقا اپنے غلام سے کہتا ہے خلیت سبی لکا میں نے تمہارا راستہ خالی چھوڑ دیا یعنی میرا تمہارے اوپر کوئی راستہ اور کوئی تصرف وغیرہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے یا میں نے تمہیں مکاتب بنا دیا ہے یا میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے دیکھو اس میں کئی احتمال آگئے تو لہذا آزادی کے لیے اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح اگر باندی سے کہا آقا نے قد اطلقتو کی کہ میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا تو یہ بھی خلیت سبی لکی کے درجے میں ہے قد اطلقتو کی میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا یہ اسی درجے میں ہے جیسے آقا نے باندی سے کہا ہو خلیت سبی لکی میں نے تیرا راستہ خالی چھوڑ دیا اور خلیت سبی لکی یہ تو کنایا ہے تو معلوم ہوا قد اطلقتو کی یہ بھی کنایا ہے آزادی سے تو اس میں بھی نیت ہونا ضروری ہے ہاں البتہ اگر آقا اپنی باندی سے کہتا ہے تلقتو کی میں نے تجھے تلاق دے دی اور نیت کرتا ہے آزادی کی کہ پھر آزادی ثابت نہیں ہوگی نیت کرنے سے بھی آزادی ثابت نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ یہ تلاق کا لفظ جو ہے اگرچہ اس کا معنا بھی آزاد کرنا ہے لیکن یہ لفظ تلاق دینے میں سریح ہو چکا ہے تو اب اس سے تلاق ہی ثابت ہو سکتی ہے آزادی ثابت نہیں ہو سکتی چاہے نیت کر لے آقا پھر بھی اس سے آزادی ثابت نہیں ہو سکتی اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا لا سلطان علی علیکہ میرا تمہارے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہے تو سلطان سے کیا مراد ہے قبضہ میرا تمہارے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر آقا آزادی کی نیت کر بھی لے پھر بھی آزادی واقع نہیں ہوگی وجہ یہ کہ اس کے اندر صرف قبضے کی نفی ہو رہی ہے اور غلامی میں ضروری ہوتا ہے کہ ملکیت ختم ہو غلام پر سے تو قبضے کے ختم ہونے سے ملکیت کا ختم ہونا لازم نہیں آتا اس لیے کیونکہ جب کوئی شخص اپنے غلام سے عقد کتابت کر لیتا ہے تو اب وہ جو مکاتب ہے وہ آزاد آدمی کی طرح ہو گیا آقا کا اس پر قبضہ ختم ہو گیا آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا آقا اس کا جبری نکاح نہیں کروا سکتا اور اگر باندی ہے تو آقا اب اس سے صحبت نہیں کر سکتا حالانکہ وہ مکاتب ہیں ابھی بھی مملوک ہیں تو معلوم ہوا قبضے کے ختم ہونے سے ملکیت کا ختم ہونا لازم نہیں آتا لہذا لا سلطان علی علی کا اس جملے کے اندر آقا آزادی کی نیت کر بھی لے تو بھی آزادی ثابت نہیں ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں آقا اگر اپنے غلام سے کہتا ہے لا سبیل علی کا میرا تم پر کوئی راستہ نہیں ہے یعنی میرا تم پر کوئی تصرف نہیں ہے تو اس صورت کے اندر یہاں متلقا راستے کی نفی کی جا رہی ہے یعنی ہر اعتبار سے راستے کی نفی کی جا رہی ہے اور ہر اعتبار سے راستے کی نفی تب ہی ہو سکتی ہے جب آقا کی غلام پر ملکیت نہ رہے اگر ملکیت ہے چاہے مکاتب ہی کیوں نہ ہو اس پر آقا کو راہ ہوتی ہے آقا اس سے بدلے کتابت کا مطالبہ کرتا ہے بھئی تو معلوم ہوا کہ لا سبیل علی علی کی اس میں تو آزادی کی نیت کی جائے تو آزادی واقع ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر مطلقا راستے کی نفی کی جا رہی ہے اور مطلقا راستے کی نفی ملکیت کی نفی سے ہوگا ملکیت کی نفی سے ہوگا ملکیت ختم ہوگی تو غلام آزاد ہو جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَلَوْ قَالَ حَاذَبْنِي وَسَبْتَ عَلَى ذَلِكَ عَتَقَ وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ إِذَا كَانَ يُولَدُ مِسْلُهُ لِمِسْلِهِ وَإِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِسْلُهُ لِمِسْلِهِ ذَكَرَهُ بَعْدَ حَاذَا سورت مسئلہ یہ آقا نے اپنے غلام کے بارے میں کہا حَاذَبْنِي یہ میرا بیٹا ہے حَاذَبْنِي یہ میرا بیٹا ہے تو بچوں ہے ابن کا حمزہ وصلی ہے تو درمیان عبارت میں گر جائے گا حَاذَبْنِي یہ میرا بیٹا ہے تو آقا نے اپنے غلام سے کہا حَاذَبْنِي یہ میرا بیٹا ہے اور آقا اس پر ثابت رہا آقا اسی بات پر جمع رہا یعنی آقا یہ نہیں کہتا کہ یہ جو میں نے اس کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے یہ صرف عزت کے طور پر یا محبت کے طور پر میں نے اس کو بیٹا قرار دیا ہے یا یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بلکہ اسی بات پر جمع رہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا غلام آزاد ہو جائے گا حاصل کلام کیا ہوا کہ آقا اگر اپنے غلام سے کہے ہا زبنی یہ میرا بیٹا ہے اور آقا پھر اسی پر جمع رہے یعنی یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے عزت کے طور پر کہا ہے یا یہ میں نے غلطی سے کہہ دیا ہے بلکہ اپنی اسی بات پر جمع رہتا ہے تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا اور صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکے یعنی آقا اور غلام کی عمر میں اتنا فرق ہونا چاہیے کہ آقا باپ کی جگہ ہو اور غلام بیٹے کی جگہ ہو عمر کے اعتبار سے تو اگر آقا اور غلام کی عمر میں اتنا فرق ہے کہ دونوں کے درمیان باپ بیٹے والا رشتہ ممکن ہے تو پھر اس صورت میں یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر دونوں کی عمر میں اتنا فرق نہیں ہے مثلا آقا بھی چالیس سال کا ہے اور وہ غلام بھی چالیس سال کا ہے یا وہ غلام آقا سے بھی بڑا ہے بھئی تو اس جیسا غلام تو اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا بھئی تو وہ مسئلہ صاحبِ ہدایہ آگے چند سطروں کے بعد ذکر فرمائیں گے مطن کے اندر وہ آئے گا اور صاحبِ ہدایہ پھر اس کی تفصیل بیان فرمائیں گے تو یہاں کونسی صورت ذکر ہے جب اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکے تو کہتے ہیں ولو قالا اور اگر آقا نے کہا ہاں زبنی یہ میرا بیٹا ہے وَسَبَتَ عَلَى ذَالِكَ اور اسی بات پر جمع رہا عَتَقَتُ غلام آزاد ہو جائے گا وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ اور اس مسئلے کا معنی یہ ہے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اس مسئلے کا معنی یہ ہے اِذَا کَانَ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ کہ جب اس جیسا غلام جو ہے اس کو جنم دیا جائے اس جیسے کہنے والے کے لئے یعنی اس جیسا غلام اس جیسے کہنے والے کا بیٹا ہو سکے تو کہتے ہیں وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ اور اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ اِذَا کَانَ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ کہ جب اس جیسے غلام کو اس جیسے آقا کے لئے جنم دیا جا سکے وَإِذَا کَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ اور جب غلام ایسا ہو کہ اس جیسے غلام کو اس جیسے آقا کے لئے جنم نہیں دیا جا سکتا یعنی اس جیسے غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا ان کے عمروں میں اتنا فرق نہیں ہے تو ذَكَرَهُ بَعْدَحَازَ تو اس کو صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا ہے اس کے بعد یہ جو مطن میں ذکر فرمایا یہ وہ صورت ہے جب اس جیسے غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکے اور وہ صورت جس میں غلام کے اور آقا کے عمر ایسی ہے کہ اس جیسے غلام تو اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا یعنی مثلا دونوں کی عمر برابر ہے یا فرق ہے لیکن بہت تھوڑا فرق ہے یا غلام آقا سے بھی بڑا ہے تو اس صورت میں تو یہ غلام اس آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو وہ مسئلہ کہتے ہیں آگے صاحبِ قدوری مطن میں ذکر فرمائیں گے آگے چند سطروں کے بعد ہی وہ مسئلہ آگے آ جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِسْلُهُ لِمِسْلِهِ اور جب ایسے غلام جو ہے اس جیسے آقا کے لیے اس کو جنم نہ دیا جا سکے ذکرہو باردہ حازہ تو اس کو صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا ہے اس کے بعد سُمَّئِ لَمْ يَقُنْ لِلْعَبْدِنَّ سَبُمْ مَعْرُوفٌ يَسْبُطُنَّ سَبُهُمْ مِنْهُ بھئی آقا نے اپنے غلام سے کیا کہا حازہ بنی اور اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو یہ غلام آزاد تو ہو جائے گا البتہ کیا اس غلام کو اس آقا کا بیٹا شمار کیا جائے گا کہتے ہیں اس غلام کے نصب کو دیکھا جائے گا اگر اس غلام کے نصب کا سب کو پتا ہے کہ یہ تو مثلا فلا آدمی کا بیٹا ہے تو پھر اس صورت میں تو اس غلام کا نصب معروف ہے سب کو پتا ہے تو نصب تو ثابت نہیں ہوگا البتہ غلام آزاد ہو جائے گا لیکن اگر غلام ایسا ہے کہ اس کے نصب کا کسی کو پتا نہیں اس کے نصب کا کسی کو پتا نہیں مثلا آقا کی ایک باندی تھی اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور ماں جب باندی تھی تو بچہ بھی غلام اور آقا نے اقرار نہیں کیا یہ میری اولاد ہے تو اب اس بچے کے نصب کا کسی کو پتا نہیں اور اب آقا کئی سالوں بعد جا کر کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو اب یہ ایسا غلام ہے جس کے نصب کا لوگوں کو علم نہیں ہے لہذا اس صورت میں اس غلام کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا اب یہ اس شخص کا بیٹا شمار ہوگا اور مرنے کے بعد یہ اس کا وارث بنے گا تو یہ بیٹا شمار ہوگا آزاد بھی ہو جائے گا اور بیٹا بھی شمار ہوگا تو کہتے ہیں سُمَّ اِلَّمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ نَصَبٌ مَعْرُوفٌ اور پھر اگر اس غلام کا کوئی معروف نصب نہیں ہے تو يَسْبُطُ نَصَبُهُ مِنْهُ تو اس غلام کا نصب بھی اس آقا سے ثابت ہو جائے گا لِأَنَّ وِلَایَتَ الدَّعْوَةِ بِالْمِلْكِ ثَابِتَتُنْ لِأَنَّ وِلَایَتَ الدَّعْوَةِ بِالْمِلْكِ اس لئے کیونکہ مالک ہونے کی ورہ سے دعوے کی ولایت جو ہے ثابتتن وہ ثابت ہے یہ آقا کا غلام ہے آقا کا مملوک ہے تو اپنا مملوک ہونے کی ورہ سے آقا کو ولایت حاصل ہے وہ نصب کا دعویٰ کر سکتا ہے یہ نصب کا دعویٰ کر سکتا ہے مثلا آقا کی ایک باندی ہے اور اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا تو آقا کہہ سکتا ہے یہ میری اولاد ہے کیونکہ باندی کے ساتھ آقا کے لئے صحبت جائز ہوتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ وِلَایَتَ الدَّعْوَةِ بِالْمِلْكِ ثَابِتَتُنْ اس لئے کیونکہ ملکیت کی وجہ سے نصب کے دعوے کی جو ولایت ہے ثابتتن وہ اس آقا کے لئے ثابت ہے تو یہ دعوت بیدال کے فتحہ کے ساتھ میں نے پڑھا جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نصب کے اندر خاص طور پر دعویٰ ہو تو اس کو دعوتن یعنی دال کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو آپ جیسے بھی پڑھنا چاہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لِأَنَّ وِلَایَتَ الدَّعْوَةِ بِالْمِلْكِ ثَابِتَتُنْ اس لئے کیونکہ مملوک ہونے کی وجہ سے آقا کے لئے نصب کے دعوے کی ولایت ثابتتن ثابت ہے وہ نصب کا دعویٰ کر سکتا ہے نصب کا اس کے نصب کا کسی کو پتا نہیں تو وہ نصب کا محتاج ہے فَيَثْبُتُ النَّصَبُهُ مِنْهُ تو اس غلام کا نصب اس آقا سے ثابت ہو جائے گا وَإِذَا سَبَتَ عَتَقَ اور جب نصب ثابت ہو جائے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّصَبُ إِلَا وَقْتِ الْعُلُوقِ اس لئے کیونکہ نصب جو ہے اس کی نسبت کی جائے گی علوق کہتے ہیں حمل ٹھہرنا اس نصب کی نسبت کی جائے گی حمل ٹھہرنے کے وقت کی طرف بھئی جب آقا نے کہہ دیا یہ غلام میری اولاد ہے میرا بیٹا ہے اور اس غلام کا نصب ثابت نہیں ہے تو لہذا یہ محتاج ہوا نصب کا تو نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ غلام اس آقا کا بیٹا شمار ہوگا اور کیا یہ بیٹا ابھی سے شمار ہوگا یا جس وقت سے حمل ٹھہرا تھا اس وقت سے ہی بیٹا شمار ہوگا اس وقت سے ہی بیٹا شمار ہوگا تو جب اس وقت سے ہی بیٹا ہے تو معلوم ہوا یہ آزاد ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا سَبَتَ عَتَقَا اور جب نصب ثابت ہو جائے گا تو غلام آزاد ہوگا لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّصَبُ اس لئے کیونکہ نصب منصوب ہوگا یا یوں کہیں کہ اس نصب کی نسبت ہوگی حمل کے ٹھہرنے کے وقت کی طرف وَإِنْكَانَ لَهُ نَصَبٌ مَعْرُوفٌ اور اگر یہ غلام ایسا ہے کہ اس کا نصب معروف ہے کہ سب کو پتا ہے یہ تو فلان کا بیٹا ہے مثلاً آقا نے باندی کا کسی سے نکاح کروایا تھا تو اب جو باندی کا خاون ہے یہ اس کی اولاد ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ لَهُ نَصَبٌ مَعْرُوفٌ اور اگر غلام جو ہے اس کا نصب معروف ہے یعنی سب کو علم ہے تو لَا يَصْبُتُ نَصَبُهُ مِنْهُ تو اب اس صورت کے اندر آقا سے اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا لِتَعَذُّرِ نَمُمْكِن ہونے کی وجہ سے کیونکہ اب آقا سے نصب کا ثابت ہونا متعذر ہے مُمْكِن نہیں ہے بھئی پھر سن لیں مسئلہ یہ آقا نے اپنے غلام کے بارے میں کہا ہا آزابنی یہ میرا بیٹا ہے اور اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں یہ غلام آزاد ہو جائے گا البتہ نصب ثابت ہوگا یا نصب ثابت نہیں ہوگا اس کے اندر اس غلام کے نصب کو دیکھیں گے اگر اس غلام کے نصب کا لوگوں کو پتا نہیں ہے تو پھر تو نصب بھی ثابت ہو جائے گا اور اگر نصب کا پتا ہے تو پھر نصب ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک شخص دو افراد کی اولاد نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ لَهُ نَصَبٌ مَعْرُوفٌ اور اگر اس غلام کا نصب معروف ہے لَا يَثْبُطُ نَصَبُهُ مِنْهُ لِلْتَعَذُّرِ تو پھر اب اس صورت میں اس آقا سے اس کا نصب ثابت نہیں ہو سکتا لِلْتَعَذُّرِ مُمْکِن نہ ہونے کی وجہ سے وَيَعْتِقُ اِعْمَالًا لِلَفْزٍ فِي مَجَازِهِ عِنْدَتَعَذُّرِ اِعْمَالِهِ بِحَقِيقَتِهِ بھئی ایک صورت میں تو نصب بھی ثابت ہو جائے گا اور نصب ثابت ہوگا تو وہ غلام آزاد ہوگا لیکن اگر غلام کا نصب معروف ہے اور آقا نے کیا کہا ہاں آزاب نہیں یہ میرا بیٹا ہے بھئی اس کا تو نصب معروف ہے تو اس صورت میں بیٹا تو ہو نہیں سکتا یعنی حقیقی معنات پر تو عمل نہیں ہو سکتا اور جب لفظ کے حقیقی معنات پر عمل نہ ہو سکے تو پھر مجازی معنی ثابت ہو جاتا ہے اور مجازی معنی کیا ہے ہاں آزاب نہیں کا کہ یہ آزاد ہے ہاں آزاب نہیں کا حقیقی معنی کیا یہ میرا بیٹا ہے اور مجازی معنی کیا یہ آزاد ہے کیونکہ جو بھی بیٹا ہوگا وہ ہمیشہ آزاد ہوگا بھئی تو جب حقیقی معنی پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر مجازی معنی ثابت ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی آقا نے غلام سے کیا کہا ہاں زبنی یہ میرا بیٹا ہے اور غلام کا تو نصف پہلے سے سب کو معلوم ہے تو یہ آقا کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا یعنی حقیقی معنی یہاں ممکن نہیں جب حقیقی معنی ممکن نہیں تو پھر مجازی معنی ثابت ہو جائے گا اور ہاں زبنی اس کا مجازی معنی کیا ہے یہ آزاد ہے ہاں زبنی کا حقیقی معنی یہ میرا بیٹا ہے اور مجازی معنی یہ آزاد ہے تو مجازی معنی ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَيَعْتِقُ اِعْمَالًا لِلَفْزٍ فِي مَجَازِهِ وَيَعْتِقُ اَرْغُلَامْ آزَاد ہو جائے گا یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جب نصب ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ غلام کا نصب معروف ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں وَيَعْتِقُ غُلَامْ آزَاد ہو جائے گا اِعْمَالًا لِلَفْزٍ فِي مَجَازِهِ لفظ کو اپنے مجاز میں عمل دیتے ہوئے جب ممکن نہ رہے لفظ کو عمل دینا اپنی حقیقت کے ساتھ جب لفظ کو اپنی حقیقت کے ساتھ عمل دینا ممکن نہ رہے تو پھر مجازی معنی ثابت ہو جاتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَهُ نَسَبُ مَعْرُوفٌ لَا يَسْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِلْتَعَذُّرِ اور اگر اس غلام کا نصب معروف ہے تو پھر آقا سے اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا نہ ہونے کی وجہ سے وَيَعْتِقُوا اور غلام آزاد ہو جائے گا اعمالاً لِلَفْزٍ فِي مَجَازِهِ لفظ کو اپنے مجاز میں عمل دیتے ہوئے عِندَ تَعَذُّرِ اِعْمَالِهِ بِحَقِقَتِهِ جب لفظ کو اپنی حقیقت پر عمل دینا ممکن نہ رہے تو اس صورت میں پھر اس کو اپنے مجاز میں عمل دیا جائے گا یعنی اس کا مجازی معنی ثابت ہو جائے گا وَوَجْهُ الْمَجَازِ نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ انشاءاللہُ تَعَالَى اور مجاز کی جو وجہ ہے ہم اس کو بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے یہ چند سطروں کے بعد مسئلہ آئے گا یہ تو وہ مسئلہ تھا آقا نے غلام سے کیا کہا ہاں عذاب نہیں اور اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے اور اگر اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا آقا نے لفظ وہی کہے ہاں عذاب نہیں لیکن اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ چند سطروں کے بعد یہ مسئلہ آئے گا اور وہاں صاحبِ ہدایہ تفصیل بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَوَجْهُ الْمَجَازِ اور مجاز کی جو وجہ ہے نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ انشاءاللہُ تَعَالَى وہ ہم بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے وَلَوْ قَالَ هَذَا مَوْلَا يَا اَوْ يَا مَوْلَا يَعْتَقَ صورتِ مسئلہ یہ آقا نے اپنے غلام سے کہا هَذَا مَوْلَا يَا یہ میرا مولا ہے ہَذَا مَوْلَا يَا یہ میرا مولا ہے یا آقا نے اپنے غلام کو ندا دی یا مولا يَا اے میرے مولا تو اس صورت میں ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد ہو جائے گا توجہ ہے آقا نے اپنے غلام کو کیا کہا ہَذَا مَوْلَا يَا یہ میرا مولا ہے یا ندا دی اس کو یا مولا يَا اے میرے مولا تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا ہَذَا مَوْلَا يَا یہ میرا مولا ہے اَوْ يَا مَوْلَا يَا آقا نے غلام سے کہا اے میرے مولا یعنی اس کو ندا دی اے میرے مولا کے لفظ کے ساتھ تو یہاں دو لفظ ذکر ہوئے بھئی ایک حازہ مولایا یہ جملہ خبریہ ہے حازہ ہے مبتدہ اور مولایا ہے اس کی خبر تو ایک یہ جملہ خبریہ ذکر ہوا اور ایک آگے جملہ انشائیہ یعنی ندہ ذکر ہوئی یا مولایا تو اب ان میں سے پہلے جو ہے حازہ مولایا اس کو صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے حازہ مولایا یہ میرا مولا ہے کہتے ہیں اس صورت میں غلام کیوں آزاد ہوگا اب وہ وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں ام الاول تو جو پہلا لفظ ہے یعنی حازہ مولایا یہ جو لفظ ہے اس میں غلام آزاد ہوگا فَلِئَنَّسْمَ الْمَوْلَا اس لیے کیونکہ مولا کا اسم جو ہے وَإِنْكَانَ يَنْتَظِمُ النَّاسِرَ یہاں سے معنی بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ لفظیں مولا کے کئی معانی ہیں بھئی لیکن یہاں پر یہ معتق کے معنی میں ہے یعنی وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہو اس مولا کے کئی معانی ہے بھئی لیکن یہاں پر اور کوئی معنی مناسب نہیں بنتا یہاں مولا کا معنی معتق ہی کہ کرنا پڑے گا تو گویا آقا نے جب کہا ہازہ مولایا تو گویا آقا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا معتق ہے یہ میرا میرا آزاد کیا ہوا غلام ہے اور جب آقا خود کہہ رہا ہے یہ میرا آزاد کیا ہوا غلام ہے تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا بھئی تو آگے صاحبِ ہدایہ اس مولا کے معانی بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ مولا کا لفظ عربی زبان میں مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایک شخص دوسرے شخص کی مدد کرے تو عربی میں کہتے ہیں ہاں آزا مولایا یہ میرا مددگار ہے اس نے میری مدد کی ہے اسی طرح اگر چچا کا بیٹا ہو تو اس کو بھی مولا کہتے ہیں ہاں آزا مولایا یہ میرا چچا کا بیٹا ہے اسی طرح یاد رکھو اس شخص کو بھی مولا کہتے ہیں عربی زبان میں جو عقدِ موالاد کر لیتا تھا عقدِ موالاد یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے آ کر عقد کرتا تھا کہ میں تم سے عقدِ موالاد کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد میری ساری جائداد کے تم مستحق ہوگے میری ساری میراز تمہیں ملے گی لیکن بدلے میں اگر میری سے کوئی جنایت ہو گئی میرے سے غلطی سے کوئی مسلمان یا کوئی شخص قتل ہو گیا یا کسی کا ہاتھ یا پاؤں کٹ گیا تو تم وہ دیت ادا کر ہوگے اس کا زمان تم ادا کر ہوگے تو یہ جو دو افراد کے درمیان عقد ہوتا تھا کہ ایک فرد دوسرے کی میراز کا مستحق ہوتا تھا اور دوسرا اس کی طرف سے دیت وغیرہ کا زامن ہو جاتا تھا اس کو عقد موالات کہتے تھے کیا کہتے تھے عقد موالات اور یاد رکھو یہ عقد موالات نو مسلم کیا کرتے تھے وجہ یہ کہ وہ دوسرے شخص سے کیا عقد کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائدات کے مالک تم ہوگے میری ساری میراز تمہیں ملے گی تو یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس عقد کرنے والے کے اپنے کوئی عزیز و اقاری بننا ہوں بھئی شریعت کے اندر تو وارث مقرر ہیں بھئی جب وارث موجود ہیں تو مال انہی کو ملے گا لیکن یہ دوسرے شخص سے کیا عقد کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائدات میرا سارا مال میراز تمہیں ملے گا بھئی تو یہ عقد موالات وہ شخص کیا کرتا تھا جو کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اور یہ جو نو مسلم ہے ان کے باقی رشتہ دار ہیں وہ کافر ہیں اب وہ تو اس کے وارث نہیں بن سکتے تو یہ اسی شخص سے عقد موالات کر لیتا تھا تو یہ جو عقد کرنے والا ہے اس کو بھی عربی زبان میں مولا کہتے ہیں مولا موالات بھئی کیا کہتے ہیں مولا موالات بات سمجھ میں آگئی عقد موالات کسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے عقد کر لیتا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائدات کہ تم حقدار ہوگے لیکن بدلے میں اگر زندگی میں مجھ سے کوئی جنایت ہوگئی تو زمان تم ادا کروگے تو اس عقد کو کیا کہتے تھے عقد موالات اور یہ عقد کون کیا کرتے تھے کوئی نومسلم جس کے عزیز و آقارب یہاں پر موجود نہیں ہے مسلمان نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو عقد موالات کرنے والا ہوتا اس کو بھی مولا کہتے تھے مولا کے معانی بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ مولا کا ایک معنی مددگار کے ہے اسی طرح مولا چچا کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح یہ جو عقد موالات کرنے والا ہوتا اس کو بھی مولا کہتے تھے اور اسی طرح آگئے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ وہ شخص جو کسی غلام کو آزاد کر دے تو یہ آزاد کرنے والا یعنی معتق اس کو بھی عربی زبان میں مولا کہتے ہیں اور جس غلام کو اس نے آزاد کیا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں تو معتق کو بھی عربی زبان میں مولا کہتے ہیں اور معتق یعنی وہ آزاد شدہ غلام اس کو بھی مولا کہتے ہیں لیکن پھر علماء ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے معتق کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ بڑھا دیتے ہیں اور معتق جو ہے جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کے ساتھ اسفل کا لفظ بڑھا دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے علماء کو مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے اب معتق کو بھی مولا کہیں معتق کو بھی مولا کہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا مولا مراد ہے تو پھر دونوں میں فرق کرنے کے لیے معتق کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ بڑھا دیتے ہیں اس کو مولا اعلیٰ کہتے ہیں اور جو معتق ہے وہ غلام جس کو اس نے آزاد کیا ہے اس کے ساتھ اسفل کا لفظ بڑھا دیتے ہیں اسے مولا اصفل کہتے ہیں تو معتق بھی مولا ہے اور معتق بھی مولا ہے اور دونوں میں سے اعلیٰ کون ہے معتق جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور معتق جو ہے وہ ادنہ ہے تو اس لیے معتق کو مولا اعلیٰ کہتے ہیں اور معتق کو مولا اصفل کہتے ہیں تو مولا کا لحظ معتق کو بھی شامل ہے اور معتق کو بھی شامل ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ مولا کے کئی معانی آتے ہیں مولا کے معنی مددگار کے بھی مولا کے معنی چچا کے بیٹے کے بھی مولا کے معنی عقدِ معالات کرنے والا جو ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں اور مولا کا معنی معتق کے بھی اور مولا کا معنی معتق کے بھی لیکن یہاں جو آقا نے اپنے غلام سے کہا یہ میرا مولا ہے یہاں معتق ہی کا معنی مناسب بنتا ہے اور کوئی معنی یہاں مناسب نہیں بنتا تو حازہ مولایا کا کیا معنی ہوا یہ میرا معتق ہے میرا آزاد کردہ غلام ہے تو اس لفظ سے غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہاں مولا کا اور کوئی معنی مناسب نہیں بنتا تو جب آقا خود کہہ رہا ہے یہ میرا آزاد کردہ غلام ہے تو معلوم ہوا وہ اس کو آزاد کر چکا ہے تو اسے غلام آزاد ہو جائے گا اس کے آزادی ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ام مال اولو تو جو پہلا لفظ ہے بھئی مطن میں دو لفظ آئے تھے حازہ مولایا اور دوسرا لفظ تھا یا مولایا یا مولایا کو آگے ذکر کریں گے صاحب اہید آیا ابھی صرف پہلا لفظ پہلا لفظ کونسا حازہ مولایا اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں ام مال اولو تو پہلا لفظ جو ہے یعنی حازہ مولایا کا لفظ جو ہے فلئن نسم المولا اس لئے کیونکہ مولا کا اسم جو ہے وَإِنْ كَانَ يَنْتَظِمُ النَّاسِرَ اگرچہ یہ مددگار کو بھی شامل ہے وَبْنَ الْعَمِّ اور چچا کے بیٹے کو بھی شامل ہے وَالْمُعَالَةَ فِي الدِّينِ اور یہ مُعَالَةَ فِي الدِّينِ کو بھی شامل ہے بھئی یاد رکھو یہ جو عقد مُعَالَةَ کرتے تھے اس عقد کو مُعَالَةَ فِي الدِّينِ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مُعَالَةَ فِي الدِّينِ وجہ یہ کہ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ عقد کرتا تھا جو عقد کرنے والا ہے اس کے اپنے عزیز و اقارب کا پتہ ہی نہیں یا وہ کافر ہیں بھئی اور اب وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ عقد کر رہا ہے جس کی قوم اور قبیلہ وہاں موجود ہے تو یہ عقد ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیا کرتا اس لئے اس کو مُعَالَةَ فِي الدِّينِ کہتے ہیں یعنی دین کی وجہ سے یہ عقد مُعَالَةَ کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں مُعَالَةَ مَدْدگار کو بھی شامل ہے وَبَنَ الْعَمِّ اور چچا کے بیٹے کو بھی وَالْمُعَالَةَ فِي الدِّينِ اور دین کے اندر مُعَالَةَ کو بھی یہ شامل ہے وَالْأَعْلَى وَالْأَصْفَلَ فِي الْعَطَاقَتِ اور وہ جو اعلا ہے اور وہ جو ادنا ہے فِي الْعَطَاقَتِ آزادی میں یعنی یہ ان کو بھی شامل ہے یہ مولا کا لفظ مولا اعلا کو بھی شامل ہے یعنی معتق کو اور مولا اصفل کو بھی شامل ہے یعنی معتق کو بھی تو کہتے ہیں وَالْأَعْلَى وَالْأَصْفَلَ فِي الْعَطَاقَتِ اور یہ مولا کا لفظ جو ہے آزادی کے اندر جو آعلا ہے یعنی معتق اس کو بھی شامل ہے اور جو عدنہ ہے یعنی معتق اس کو بھی شامل ہے مگر یہ کہ اس سے اسفل ہی متعین ہے کس لفظ کی بات چل رہی ہے حازا مولایا اس کے اندر مولا کا لفظ آیا اور مولا کے کئی معانی آتے ہیں لیکن یہاں پر اسفل ہی متعین ہے صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں اللہ انہو تعین الاسفل کہ یہاں پر یہ جو مولا کا لفظ آیا اس کا معنی مولا اسفل ہی متعین ہے یعنی اس سے معتق ہی مراد لے سکتے ہیں اور معانی یہاں مناسب نہیں بنتے تو کہتے ہیں اللہ انہو تعین الاسفل مگر یہ کہ یہاں پر اسے مولا اسفل ہی متعین ہے فصار قسم خاص لہو تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ یہ اس کا خاص اسم ہو بھئی ادھر دیکھئے صاحبِ ہدایہ دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ مولا کے لفظ کے کئی معانی آتے ہیں لیکن یہاں پر مولا سے معتق ہی مراد لے سکتے ہیں اور معانی مناسب نہیں جب اور معانی مناسب نہیں تو یوں سمجھو اس جملے کے اندر یہ جو مولا کا لفظ آ رہا ہے یہ لفظ خاص ہے معتق کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے معتق کے ساتھ کیونکہ اور معانی یہاں مناسب نہیں بنتے جب صرف معتق معنی مناسب بنتا ہے تو یوں سمجھو اس لفظ کا معنی معتق ہی ہے اور کوئی معنی ہے ہی نہیں یوں سمجھو اور معانی یہاں لینا مناسب نہیں تو یوں سمجھو یہ ایسا اسم ذکر کیا آقا نے جو معتق ہی کے ساتھ خاص ہے اس کا معنی معتق ہی ہے اور کوئی معنی ہے ہی نہیں یوں سمجھو بھئی تو کہتے ہیں فَصَارَ قَسْمٍ خَاسٍ لَهُوتُ تو یہ اسفل کے لیے خاص اسم کی طرح ہو گیا وَهَادَ لِأَنَّ الْمَوْلَىٰ اب وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ باقی معانی یہاں کیوں مناسب نہیں ہے یہاں مولا کا لفظ مولا اسفل ہی کے لیے کیوں متعین ہے آپ نے کیوں اس کو معتق کے لیے اس میں خاص قرار دے دیا تو اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَهَادَ لِأَنَّ الْمَوْلَىٰ لَا يَسْتَنْسِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَلِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ فَنْتَفَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي کہتے ہیں بھئی دیکھو یہاں مولا کا پہلا معنی ہے مددگار لیکن یہاں مولا کے معنی مددگار کے نہیں لے سکتے آقا دوسروں کو کہے ہادا مولا یہ میرا مددگار ہے یہ تو عار کی بات ہے یہ تو شرم کی بات ہے آپ غلام کو اپنا مددگار قرار دے رہے ہیں غلام آپ کی خدمت تو کر رہا ہے لیکن مشکل مسائل میں وہ آپ کا مددگار ہو ایسا نہیں انسان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے کوئی بڑا مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے اپنی اولاد سے اپنے عزیز و اقارب سے مدد طلب کرتا ہے غلام سے مدد طلب کرنا اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا بھئی تو معلوم ہوا یہاں مولا کا معنی مددگار کے نہیں کر سکتے کیونکہ آقا عادتاً اپنے غلام سے مدد طلب نہیں کرتا مشکل مسائل میں اور نیز یہاں مولا کا معنی چچا کا بیٹا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غلام اس کے چچا کا بیٹا نہیں ہے اس غلام کا نصب معروف ہے بھئی کہتے ہیں وہادہ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوْكِهِ عَادَةً استنصرہ بھئی نصرہ سے ہے اور سین طلب کے لیے آگیا کہتے ہیں وہادہ اور یہ اس لیے ہے لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَنْصِرُ کیونکہ آقا مدد طلب نہیں کرتا بِمَمْلُوْكِهِ عَادَةً اپنے غلام سے عادتا آقا اپنے غلام سے عادتا مدد طلب نہیں کرتا تو لہذا اس مولا کا معنی مددگار کے نہیں کر سکتے وَلِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ اور اس غلام کا نصب معروف ہے سب کو اس کے نصب کا پتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے یہ تو اس آقا کے چچا کا بیٹا نہیں ہے لہذا یہاں مولا کا معنی چچا کے بیٹے کے بھی نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَلِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ اور اس غلام کا نصب معروف ہے تو پہلا معنی بھی منتفی ہو گیا اور دوسرا معنی بھی منتفی ہو گیا یہ دونوں معنی یہاں مولا کے نہیں کیے جا سکتے مددگار والا معنی بھی نہیں کیونکہ آقا اپنے غلام سے مدد طلب نہیں کرتا اور چچا کا بیٹا یہ معنی بھی مولا کے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس کے چچا کا بیٹا نہیں ہے اس غلام کا نصب معروف ہے سب کو علم ہے تو کہتے ہیں تو مولا کا پہلا معنی وہ بھی منتفی ہو گیا اور دوسرا معنی کے یعنی کہ چچا کا بیٹا اس کا معنی کیا جائے وہ بھی منتفی ہو گیا اور تیسرا معنی جو ہے وہ ایک قسم کا مجاز ہے تیسرا معنی کیا بیان کیا تھا مولا کا معالات فی الدین یعنی دین کے اندر عقدیں معالات کرنے والا جو ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ مجازی معنی ہے مولا کا یہ مولا کا مجازی معنی ہے وجہ یہ کہ مولا جو ہے اس کا مادہ وَوْ لَمْ يَا ہے مولا کا مادہ کیا ہے وَوْ لَمْ يَا یعنی وَلْيُن اس کا مادہ ہے بھئی یعنی یہ وَلْيُن سے مشتق ہے بھئی اور وَلْيُن کا معنی ہے قریب ہونا ولی ان کا کیا معنی ہے قریب ہونا اور یہ جو جس کے ساتھ عقد موالات کیا جا رہا ہے نہ تو یہ نسب کے اعتبار سے اس کے قریب کا ہے دونوں کا نسب الگ ہے اور اس کا علاقہ اور وطن بھی کوئی اور ہے تو وطن اور جگہ کے اعتبار سے بھی قرب نہیں ہے تو معلوم ہوا یہاں دین کے اعتبار سے قرب مراد ہے کہ دونوں مسلمان ہیں اور یہ تو اس کا مجازی معنی ہے حقیقی معنی نہیں حقیقت میں قرب نہیں ہے بلکہ مجازن یعنی دین کے اعتبار سے قرب یہاں موجود ہے تو دین کے اندر جو قرب ہے یہ مجازی معنی ہے اس لیے کیونکہ حقیقی قرب تو یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے قریب ہو نسب میں یا کوئی انسان دوسرے انسان کے قریب ہو وطن اور جگہ کے اعتبار سے تو یہ ہے حقیقی قرب لیکن یہاں تو نہ جگہ کے اعتبار سے قرب ہے اور نہ نسب کے اعتبار سے قرب ہے تو یہاں پر پھر اس کو دین کے اعتبار سے قریبی ماننا پڑے گا تو دین کے اعتبار سے قریب ہے معلوم ہوا حقیقی قرب مراد نہیں ہے معنوی قرب مراد ہے جب معنوی قرب مراد ہے یہ تو مجازی معنی ہوا بھئی حقیقی معنی تو کیا ہے کہ حقیقت میں قرب ہو لیکن یہاں حقیقت میں قرب نہیں ہے بلکہ معنوی اعتبار سے یعنی دین کے اعتبار سے قرب ہے تو یہ مجازی معنی ہوا بھئی اور یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں آزا مولایا یہاں مولا کے حقیقی معنی کی بات کر رہے ہیں وجہ یہ کہ جب حقیقی معنی ممکن ہو تو پھر مجازی معنی مراد نہیں لیا جاتا مجازی معنی اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکے وہاں کوئی مانع آ جائے پھر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے تو یہاں تو ہم مولا کے حقیقی معنی کی بات کر رہے ہیں لہذا یہاں پر مولا سے مولا موالات بھی ہم مراد نہیں لے سکتے کیونکہ یہ اس کا مجازی معنی ہے تو کہتے ہیں اور یہ جو تیسرا معنی ہے یہ ایک قسم کا مجاز ہے اور کلام جو ہے وہ تو اس لفظ کی حقیقت کے بارے میں ہو رہا ہے یہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ اس لفظ مولا کے حقیقی معنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے صاحبِ ہدایہ نے مولا کے پانچ معانی بیان کیے ایک معنی کیا مددگار کے ایک معنی بیان کیا چچا کا بیٹا ایک معنی بیان کیا وہ جو عقد معالات کرنے والا ہے دین کے اندر اور ایک معنی ہے معتق یعنی آزاد کرنے والا اور ایک معنی ہے معتق یعنی جس کو آزاد کیا گیا ہے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہاں اس کا معنی معتق کہ کریں گے باقی چاروں معنی یہاں مناسب نہیں بنتے یہاں مددگار کا معنی بھی مناسب نہیں کیونکہ آقا عادتاً اپنے مملوک سے مدد طلب نہیں کرتا نیز یہاں چچا کا بیٹا یہ معنی بھی مناسب نہیں کیونکہ یہ غلام اس کے چچا کا بیٹا نہیں ہے اس غلام کا نصب سب کو پتا ہے معروف ہے بھئی اور نیز اس مولا کا یہاں معنی مولا معالات کے بھی نہیں کر سکتے وہ شخص جس نے عقد معالات کیا ہے وہ معنی بھی یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اس کا مجازی معنی ہے اور یہاں بات مولا کے حقیقی معنی کی ہو رہی ہے اور چوتھا معنی ہے مولا کا معتق آزاد کرنے والا یعنی مولا اعلا وہ معنی بھی یہاں پر نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ یہ کلام غلام سے کیا جا رہا ہے یہ کسی آزاد کرنے والے سے کلام نہیں کیا جا رہا بلکہ غلام سے کلام کیا جا رہا ہے غلام کے بارے میں آقا کہہ رہا ہے حازا مولایا غلام تو معتق نہیں ہو سکتا غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا وہ معتق کیسے ہو سکتا ہے آزاد کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا یہاں مولا کا معنی مولا اعلا کے بھی نہیں کر سکتے یعنی معتق کے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کلام کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے آقا غلام کی طرف تو کہتے ہیں وَلْإِضَافَةُ إِلَى الْعَبْدِ اور اس کلام کی جو نسبت ہو رہی ہے غلام کی طرف تُنَافِكَوْنَهُ مُعْتِقَن یہ اس بات کے منافی ہے کہ یہ غلام جو ہے معتق ہو کہ یہ شخص کیا ہو معتق ہو یہ اس بات کے منافی ہے فَتَعَيَّنَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ تو مولا اِسْفَل متعین ہو گیا اور تو کوئی معنی نہیں کر سکتے تو مولا اِسْفَل یہاں متعین ہو گیا تو حازا مولایا اس جملے کے اندر یہ جو مولا کا لفظ ہے اس کا معنی مولا اِسْفَل ہی متعین ہے کوئی اور معنی یہاں نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں فَتَعَيَّنَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ تو مولا اِسْفَل معنی متعین ہو گیا فَلْتَحَقَ بِسْسَرِحَ تو یہ لفظ مل گیا سریح کے ساتھ یعنی یہ لفظ آزادی کے اندر اب سریح ہو گیا یہ مولا کا لفظ آزادی میں سریح ہو گیا یہاں پر حادہ مولایا اس جملے کے اندر یہاں اس کا اور کوئی معنی نہیں کیا جا سکتا اور سریح بھی کسے کہتے ہیں جہاں اور کسی معنی کا احتمال نہ ہو تو جب یہاں اور کسی معنی کا احتمال نہیں تو یہ مولا کا لفظ آزادی کے اندر سریح ہو گیا اور وہ لفظ جو آزادی کے اندر سریح ہو اس کو جب آقا ادا کرے گا تو غلام ہر حال میں آزاد ہو جائے گا وہاں آقا سے نیت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں فتعین المولا الاسفل تو اس لفظ کا معنی مولا الاسفل کے متعین ہو گیا فالتحق بسریح تو یہ لفظ سریح کے ساتھ مل گیا یعنی اب یہاں اور کسی معنی کا احتمال نہیں تو اس سے غلام آزاد ہو جائے گا وَقَذَا اِذَا قَالَ لِعَمَتِهِ حَادِهِ مَوْلَاتِ لِمَا بَيَّنَّا وَقَذَا اور اسی طرح ہے حکم اِذَا قَالَ لِعَمَتِهِ جب آقا نے اپنی باندی سے کہا حَادِهِ مَوْلَاتِ یہ میری مولا ہے وہی مولا کی مؤنس لیا ہے مولا تو بھئی گولتا کے ساتھ اور پھر یائے متکلم کی طرف اضافت کر دی حَادِهِ مَوْلَاتِ یہ میری مولا ہے تو جیسے یہ میرا مولا کہنے سے غلام آزاد ہوتا تھا تو یہ میری مولا ہے جب باندی کو کہے گا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گی کیونکہ مولا کا یہاں معنی معتق ہی کے کرنا پڑیں گے اور کوئی معنی مناسب نہیں بنتا تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا قَالَ لِعَمَتِهِ اور اسی طرح حکم ہے جب آقا نے اپنی باندی سے کہا حَادِهِ مَوْلَاتِ لِمَا بَيَّنَّ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی باندی آزاد ہو جائے گی کیونکہ یہاں مولا کا اور کوئی معنی کرنا مناسب نہیں تو یہاں مولا کا معنی بھی آزاد شدہ باندی ہی کے کرنا پڑیں گے اور معنی یہاں مناسب نہیں بنتا تو یہ معنی ہے لِمَا بَيَّنَّ اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْمَوْلَا فِي الدِّينِ اَوِلْكَدِبَ يُصَدَّقُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَ وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَا بھئے صاحبِ ہدایہ نے تو آپ کو بتلا دیا کہ آقا نے اپنے غلام سے کہا حَادَ مَوْلَا يَا تو یہاں پر مولا کا معنی آزاد شدہ کے ہی کرنا پڑیں گے یعنی آقا کہہ رہا ہے یہ میرا آزاد شدہ غلام ہے اور یہ سرخ کے درجے میں ہے لہذا اس سے غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہاں مولا کا کوئی اور معنی مناسب نہیں بنتا لیکن آقا یہ لفظ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو میں نے ویسے جھوٹ موٹ کہا تھا ہاں آزاد مولا ہے یہ میرا آزاد شدہ ہے میں نے تو اس کو کوئی آزاد نہیں کیا یہ میں ویسے جھوٹ موٹ کہہ رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا بھئی یا آقا کوئی اور معنی بیان کرتا ہے مولا کا ہم نے تو کہا یہاں مولا کا معنی ہے معتق کے یعنی آزاد شدہ لیکن آقا کہتا ہے نہیں یہاں میں نے مولا کے دوسرے معنی کا ارادہ کیا تھا یعنی مددگار یا مولا معلات یعنی وہ شرط جس کے ساتھ عقد معلات کیا گیا ہو میں نے تو اس معنی کا ارادہ کیا تھا میں نے تو یہاں مولا کے آزاد شدہ والے معنی کا ارادہ نہیں کیا تو اس صورت میں یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ دیانتاً آقا کی تصدیق کی جائے گی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن اگر یہ مسئلہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی اس شخص کی تصدیق نہیں کرے گا بلکہ غلام کے آزاد ہونے کا حکم جاری کرے گا تو دیانتاً اس آدمی کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ آقا اپنے کلام کا جو معنی مراد بیان کر رہا ہے وہ ظاہر کے مخالف ہے ظاہر یہی ہے کہ یہاں مولا کا معنی معتق ہی کرنا پڑیں گے اور معنی یہاں مناسب نہیں ہے بھئی ظاہر یہی ہے کہ اس سے قلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ مولا کا لفظ یہاں سرح کے درجے میں ہے اس لئے بھی قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنے کلام کا ایسا معنی بیان کر رہا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے اگر اس مولا کا معنی معتق کریں تو غلام آزاد ہوتا ہے اور غلام اس آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اگر اس مولا کا معنی کچھ اور کریں یا اس کو جھوٹ قرار دیا جائے تو پھر تو اس میں اس آدمی کا فائدہ ہے کہ غلام اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا بھئی تو چونکہ یہاں پر یہ شخص ایسا معنی بیان کر رہا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے تو تحمد کی وجہ سے قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے اس لیے یہ معنی بیان کر رہا ہے بھئی لہذا قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں وَلَوْ قَالَا اور اگر آقا نے کہا عَنَيْتُ بِهِ الْمَوْلَا فِي الدِّينِ عَوِ الْكَذِبَا عَنَا یعنی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا وَلَوْ قَالَا اور اگر آقا کہتا ہے عَنَيْتُ بِهِ الْمَوْلَا فِي الدِّينِ کہ میں نے مولا فِي الدِّين کا ارادہ کیا میں نے اس لفظ مولا کے ذریعے مولا فِي الدِّين کا ارادہ کیا یعنی وہ جس نے عقد موالات کیا ہو دین کے اندر میں نے اس کا ارادہ کیا عَوِ الْكَذِبَا یا میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا میں ویسے جھوٹ بول رہا تھا تو يُصدق فیما بینہو و بین اللہ تعالی تو تصدیق کی جائے گی ساقع کہ اس میں وہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے وَلَا يُصدق فی القضائی اور قضاء کے اندر عساقہ کی تصدیق نہیں کی جائے گی لِمُخَالَفَتِهِ الزَّاہِرَا اس وجہ سے کہ اس کا کلام ظاہر کے مخالف ہے بھئی وہ ایک ایسے معنی کا ارادہ کر رہا ہے جو یہاں مناسب نہیں بنتا وَأَمَّا الثَّانِ اب دوسرے لفظ کی بات آگئی بھئی مطن میں آیا تھا آقا نے اپنے غلام سے کہا یہ میرا مولا ہے یا آقا نے اپنے غلام کو ندا دی یا مولایا اے میرے مولا تو اب یہ جو دوسرا لفظ تھا ندا والا اس کی بات کریں گے حاصل کلام سمجھ لیجئے صاحبِ ہدایہ نے یہاں تک بیان کر دیا کہ جو مولا کا لفظ ہے آقا نے جب اپنے غلام کیلئے استعمال کیا ہے تو یہاں اس کے معنی معتق ہی کہ کرنا پڑیں گے اور معنی یہاں مناسب نہیں تو یہ لفظ صریح کے درجے میں ہوا اور آزادی کے لیے جو لفظ صریح ہو اس کو ندا میں استعمال کیا جائے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے جیسے پیچھے مثال گزری بھئی آقا نے اپنے غلام کو کہا یا حر یا یا عطیق اور یہ حر اور عطیق یہ تو آزادی کے اندر صریح ہیں تو ندا کے اندر بھی جب صریح لفظ استعمال کیا تو یہ اپنا عمل دکھائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا یہاں پر بھی مولا کا لفظ جو ہے وہ معتق کے اندر صریح کے درجے میں ہے تو جب صریح لفظ کے ساتھ آقا نے اپنے غلام کو ندا دی یا مولایا اے میرے مولا تو اس صورت میں بھی غلام آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ امسانی اور باقی جو دوسرا لفظ ہے یعنی یا مولایا وہ جو ندا کا لفظ ہے فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعِيَّنَ الْأَسْفَلُ مُرَادًا اس لیے کیونکہ جب اس لفظ سے یعنی یہ مولا کے لفظ سے اسفل متعین ہو گیا مرادن باعتبار مراد ہونے کے التحق بسریحی تو یہ مولا کا لفظ صریح کے ساتھ مل گیا یہ صریح کے درجے میں ہو گیا بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وہ امسانی اور باقی جو دوسرا لفظ ہے یعنی یا مولایا فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ الْأَسْفَلُ مُرَادًا جب اس سے مولا اسفل ہی متعین ہو گیا مراد ہونے کے اعتبار سے مولا اسفل یعنی معتق جب اس سے معتق ہی متعین ہو گیا مراد ہونے کے اعتبار سے التحق بسریحی تو یہ مولا کا لفظ صریح کے ساتھ مل گیا وَبِنْنِدَائِ بِالْلَفْزِ صَرِحِ يَعْتِقُو اور لفظ سریح کے ساتھ ندا دینے کی وجہ سے یعطِقُ غلام آزاد ہو جاتا ہے بِعَنْ قَالَ بَعِنِ صُورَتْ کے آقا اپنے غلام سے کہتا ہے یا حُرُّ یا عَتِقُ تو جیسے اس کے اندر غلام آزاد ہوتا ہے تو یا مولایا کے اندر بھی غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں بِعَنْ قَالَ بَعِنِ صُورَتْ کے آقا کہتا ہے یا حُرُّ یا عَتِقُ فَقَزَنْ نِدَاؤُ بِحَادَ اللَّفْزِ تو اسی طرح ہے اس لفظ کے ذریعے ندا بھی اس سے بھی غلام آزاد ہو جائے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امامِ زُفَر رحم اللَّهِ فرماتے ہیں لَا يَعْتِقُ فِي السَّانِ کہ دوسرے لفظ کے اندر غلام آزاد نہیں ہوگا امامِ زُفر فرماتے ہیں هَا زَا مَوْلَایا یہ پہلا لفظ جو تھا اس کے اندر تو غلام آزاد ہو جائے گا لیکن یا مَوْلَایا اے میرے مولا اس کے اندر غلام آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ وہ فرماتے کہ یہ لفظ کبھی عزت اور اکرام کے طور پر بھی بولا جاتا ہے عزت اور اکرام کے طور پر بھی بولا جاتا ہے لہذا اس کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَهُ اللَّهِ لَا يَعْتِقُ فِي السَّانِ اور امامِ زُفَر رحم اللَّهِ فرماتے ہیں کہ دوسرے لفظ سے غلام آزاد نہیں ہوگا لِعَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ الْإِقْرَامُ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے اکرام اور عزت کا ارادہ کیا جاتا ہے بِمَنْ زِلَتِ قَوْلِهِ یہ آقا کے اسی قول کے درجے میں ہے یا سیدی یا مالکی یا سیدی اے میرے سردار یا مالکی اے میرے مالک آقا نے اپنے غلام کو کیا کہا ہے یا مولایا اے میرے مولا لیکن یہ مولا کا لفظ کبھی عزت اور تقریم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے گوئے آقا اپنے غلام کو کہہ رہا ہے یا سیدی اے میرے آقا اے میرے سردار یا آقا اس کو یوں کہہ رہا ہے یا مالکی اے میرے مالک یعنی عزت کے طور پر آقا عزت کے طور پر اس کو یہ لفظ کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں لِعَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ الْإِقْرَامُ اس لیے کیونکہ یا مولایا کے ذریعے کبھی اکرام کا ارادہ کیا جاتا ہے بِمَنْزِلَتِ قَوْلِهِ یا سیدی یا مالکی یہ آقا کے قول یا سیدی اور یا مالکی کے درجے میں ہے قُلْ لَا ہم کہتے ہیں الْقَلَامُ لِحَقِيقَتِهِ کہ کلام جو ہے اس لفظ کی حقیقت کے بارے میں ہو رہا ہے یہ تو آپ مجازی معنی بیان کر رہے ہیں مولا کا کہ مولا کا لفظ کبھی سردار یا آقا کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ تو آپ مجازی معنی بیان کر رہے ہیں اور ہم اس لفظ کے حقیقی معنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جب حقیقی معنی پر عمل ممکن ہو تو مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے قُلْ لَا ہم کہتے ہیں الْقَلَامُ لِحَقِيقَتِهِ کہ کلام جو ہے وہ اس لفظ کی حقیقت کے بارے میں ہے وَقَدْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ اور نیز اس کی حقیقت پر عمل ممکن بھی ہے بخلاف اما زکرہو بخلاف اس کے جس کو امام زفر رحمہ اللہ نے ذکر کیا لِعَنَهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَخْتَصُ بِالْعِتْقِي اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آزادی کے ساتھ خاص ہو امام زفر کی اگر بات لی جائے اور یا مولایا کا کیا معنی کیا جائے یا سیدی اور یا مالکی تو اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آزادی کے ساتھ خاص ہو تو اس صورت میں تو یہ صرف اکرام ہی ہوگا اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا لیکن یہ مجازی معنی ہے بھئی اور مجازی معنی کی طرف تو تب جاتے ہیں جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں بخلاف اما زکرہو بخلاف اس معنی کے جس کو امام زفر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آزادی کے ساتھ خاص ہو تو وہ صرف اکرام ہوگا اس صورت میں صرف اکرام ہوگا لیکن وہ مجازی معنی ہے بھئی آگے دیکھئے اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا یا بنی اے میرے بیٹے یا آقا نے کہا یا آخی اے میرے بھائی لم یعتق تو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا بھئی دیکھئے پیچھے مسئلہ گزرا تھا یا حرو اور یا عطیق وہاں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ندہ کی حقیقت یہ ہے کہ ندہ جب وصف کے ساتھ دی جائے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ منادہ وصفِ مذکور کے ساتھ حاضر ہو جائے یا منادہ وصفِ مذکور کے ساتھ متوجہ ہو جائے اور جب وصف ایسا ہو جس کو آقا ثابت بھی کر سکتا ہے تو اس صورت میں گویا آقا خبر دے رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر حرنیت والا وصف ثابت کر دیا ہے اب اس وصف کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جاؤ یا اس وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ توجہ ہے لیکن اگر آقا اپنے غلام کو کہتا ہے یا بنی اے میرے بیٹے اب بیٹا ہونا یہ وصف تو آقا ثابت نہیں کر سکتا یہ وصف آقا ثابت جب غلام کسی اور کا بیٹا ہے تو آقا کے یا بنی اے میرے بیٹے کہنے سے یہ غلام اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا یا آقا کہے یا اخی اے میرے بھائی یہ کہنے سے غلام اس کا بھائی نہیں بن جائے گا معلوم ہوا جب آقا اپنے غلام سے کہے یا بنی یا یا اخی کہے تو یہ ایک ایسی صفت ذکر کر رہا ہے کہ آقا اس کے ثابت کرنے پر قادر نہیں ہے آقا اس صفت کو ثابت کرنے پر قادر نہیں جب آقا اس صفت کو ثابت کرنے پر قادر نہیں تو معلوم ہوا یہاں صرف اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے اس کے اندر اس وصف کو ثابت کرنا مقصود نہیں کیونکہ آقا یہ وصف اس میں ثابت کر ہی نہیں سکتا بھائی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ يَبْنِ اَوْ يَا أَخِي لَمْ يَعْتِقْ اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا اے میرے بیٹے یا اے میرے بھائی لَمْ يَعْتِقْ تو غلام آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ النِّدَاءَ لِعْلَامِ الْمُنَادَى اس لئے کیونکہ یہ جو ندہ ہوتی ہے یہ منادہ کو آگاہ کرنے کے لئے ہوتی ہے یہ ندہ کس لئے ہوتی ہے منادہ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کس جی سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں طلب کر رہا ہوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ یا میرے پاس حاضر ہو جاؤ یہ اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ النِّدَاءَ لِعْلَامِ الْمُنَادَى اس لئے کیونکہ ندہ جو ہے منادہ کو خبر دینے کے لئے ہوتی ہے مگر یہ کہ جب ندہ ایسے وصف کے ساتھ ہو کہ اس وصف کو آگا کی طرف سے ثابت کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں یہ ندہ جو ہے اس وصف کو ثابت کرنے کے لئے ہوگی فی المنادہ میں آقا نے اپنے غلام کو آواز دی یا حر بھئی یہ تو غلام ہے یہ تو آزاد نہیں ہے تو آقا اس کو حریت کے وصف کے ساتھ ندہ دے رہا ہے اور یہ ایسا وصف ہے جو آقا اپنے غلام میں ثابت بھی کر سکتا ہے معلوم ہوا آقا اس کو خبر دے رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر یہ حریت ثابت کر دی ہے اب اس حریت کے وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ یہ معنی ہے مگر ندہ جب ایسے وصف کے ساتھ ہو کہ آقا کی طرف سے اس کا ثابت کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں یہ جو ندہ ہوگی یہ اس وصف کو ثابت کرنے کے لئے ہوگی فی المنادہ منادہ میں استحضاراً لہو بالوصف المقصوصی اس کو طلب کرنے کے لئے اس مقصوص وصف کے ساتھ کہ اس مقصوص وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ جیسے کہ آقا کے قول یا حر کے اندر ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی اور جب ندہ ایسے وصف کے ساتھ ہو کہ وہ وصف آقا کی جانب سے ثابت نہیں ہو سکتا تو یہ صرف خبر دینے کے لئے ہوگی پھر سنو یہ جو ندہ ہے اس کے ذریعے منادہ کو خبر دی جاتی ہے کہ میری طرح متوجہ ہو جاؤ تو اگر آقا ایسا وصف ذکر کرے جو اس منادہ میں نہیں پایا جا رہا لیکن آقا اس کو ثابت کر سکتا ہے تو پھر کہا جائے گا آقا اس ندہ کے ذریعے منادہ میں اس وصف کو ثابت کر رہا ہے اس کو آزاد کر رہا ہے توجہ ہے لیکن اگر ایسا وصف نہیں ہے مثلا یابنی کہا اور آقا کہ اے میرے بیٹے کہنے سے یہ غلام اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو یہ ایسا وصف ذکر کر رہا ہے آقا کہ آقا اس وصف کو غلام کے اندر ثابت کرنے پر قادر نہیں اور جب ایسے وصف کے ساتھ ندہ دے کہ آقا اس کے ثابت کرنے پر قادر نہ ہو تو وہاں اس کو صرف اعلام قرار دیا جائے گا کہ آقا اس کو آگا کر رہا ہے کہ میری طرح متوجہ ہو جاؤ اس ندہ کو وہ وصف ثابت کرنا قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ آقا یہ وصف ثابت ہی نہیں کر سکتا تو یہ صرف منادہ کو اطلاع دی جا رہی ہے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَنْ نِدَاءُ بِوَصْفِنْ اور جب ندہ ایسے وصف کے ساتھ ہو کہ لَا يُمْكِنُ اِسْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ کہ آقا کی طرف سے اس کو ثابت کرنا ممکن نہ ہو کَانَ لِلْإِعْلَامِ الْمُجَرَّدِ تو یہ ندہ صرف اس منادہ کو خبر دینے کیلئے ہوگی دون تحقیق الوصفی فیہی نہ کہ اس میں وصف کو ثابت کرنے کیلئے لِتَعَذُّرِهِ اس لئے کیونکہ وصف کو تو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے آقا کے لئے وَالْبُنُوَتُ لَا يُمْكِنُ اِسْبَاتُهَ حَالَةً نِدَائِ مِنْ جِهَتِهِ وَالْبُنُوَتُ بنووت کا معنی ہے بیٹا ہونا وَالْبُنُوَتُ اور بیٹا ہونا لَا يُمْكِنُ اِسْبَاتُهَ اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے حَالَةً نِدَائِ نِدَائِ مِنْ جِهَتِهِ آقا کی طرف سے ایک شخص اپنے غلام کو آواز دیتا ہے یا بنی اے میرے بیٹے تو آقا اس علام کے اندر اپنا بیٹا ہونے کا وصف ثابت نہیں کر سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَالْبُنُوَتُ لَا يُمْكِنُ اِسْبَاتُهَ حَالَةً نِدَائِ مِنْ جِهَتِهِ اور بیٹا ہونا یہ جو وصف ہے اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے نِدَا کی حالت میں آقا کی جانب سے لِا نَهُ لَوْنْ خَلَقَ مِمَّا اِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ غلام جب یہ کسی دوسرے کے پانی سے پیتا ہوا ہے یعنی کسی دوسرے کے نطفے سے پیتا ہوا ہے لَا يَكُونُ بَنًا لَهُ بِحَاذَ النِّدَائِ تو یہ غلام اس آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا اس نِدَا کی وجہ سے جب یہ کسی اور کا بیٹا ہے تو آقا کے نِدَا دینے سے یہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوِنْ خَلَقَ مِمَّا اِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ اگر یہ غلام کسی دوسرے کے پانی سے پیدا ہوا ہے لَا يَكُونُ بْنًا لَهُ بِحَاذَ النِّدَائِ تو یہ غلام اس آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا اس نِدَا کی وجہ سے فَقَانَ لِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ تو یہ جو نِدَا ہے یہ صرف اس کو اطلاع دینے کے لیے ہے کہ میرے پاس حاضر ہو جاؤ وَيُرْوَعَ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ شَازًا اور روایت کیا گیا ہے امام صاحب سے شاز طریقے پر یاد رکھو شاز کہتے ہیں جو اصول اور ضابطے کے خلاف ہو اس کو بھی شاز کہتے ہیں اور اسی طرح شاز کے معنی نادر اور قلیل ہونے کے بھی ہیں تو یہاں یہی معنی کر لیں گے کہ امام صاحب سے شاز طریقے پر نقل کیا گیا ہے یعنی کسی ایک آدھ نے یہ بات نقل کی ہے عام حلماء نے یہ بات نقل نہیں کی تو امام صاحب سے شاز طریقے پر نقل کیا گیا ہے اَنَّهُ يَعْتِقُ فِيهِمَا کہ غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا ان دونوں لفظوں میں یعنی اگر آقا نے اپنے غلام کو یابنی کے ساتھ نیدادی تو بھی آزاد ہو جائے گا اور یا اخی کے ساتھ نیدادی تو بھی غلام آزاد ہو جائے گا یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے امام صاحب سے شاز طریقے پر یعنی کسی ایک آدھ نے نقل کی ہے عام علماء اس کو نقل نہیں فرماتے تو کہتے ہیں وَيُرْوَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شازن اور امام صاحب سے شاز طریقے پر یہ روایت کیا گیا ہے کہ انہُ يَعْتِقُ فِيهِمَا کہ ان دونوں لفظوں کے اندر بھی یہ غلام آزاد ہو جائے گا وَلِعْتِمَادُ عَلَى الظَّاهِرِ اور اعتماد جو ہے وہ ظاہرِ روایت پر ہے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ علماء کا اعتماد جو ہے وہ ظاہرِ روایت پر ہے ظاہرِ روایت وہ جو اوپر متن میں آیا کہ وَلَوْ قَالَ يَبْنِي اَوْ يَا أَخِي لَمْ يَعْتِقُ اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا اس پر علماء کا اعتماد ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلِعْتِمَادُ عَلَى الظَّاهِرِ اور اعتماد جو ہے وہ ظاہرِ روایت پر ہے چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ سراhões سَّimento مرم سیونک سرا کے ساتھ ой موسیقی